السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہدو ان محمد عبدہو ورسولو اما بعد معزز ناظرین قیامت کا دن بڑا ہی خطرناک دن ہوگا اور بہت ہی سخت وہ دن ہوگا اس دن اس کی سختی کے وجہ سے لوگوں کی حالت نشے کیسی حالت ہو جائے گی حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے اور اتنا سخت دن ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگے گا بیٹی ماں سے باپ بیٹے سے شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے ہر ایک دوسرے سے دور بھاگے گا کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے نیکی کا مطالبہ کر لیں نیکی مانگنے لگے اس خوف سے ایک دوسرے سے دور بھاگے گا اور ہر کوئی اپنے اپنے پسینوں میں ٹوبا ہوا ہوگا اتنا خطرناک دن ہوگا کچھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے تو ایسے سخت دن میں اللہ تعالیٰ کی دربار میں دو عامل ایسے ہیں جو سفارش کرے گا اور وہ دونوں عمل کیا ہے ایک ایک قرآن اور دوسرا ہے روزہ قرآن اور روزہ اس دن بھی پڑھنے والے کے لئے روزہ رگھنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز روزہ اور قرآن بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کرے گا یہ قول السیام روزہ کہے گا اے ربی اے میرے پروردگار اے میرے رب منعتہ الطعام والشہوات بن نہار میں نے اس کو کھانے پینے سے نفسانی خواہشات سے اس کو روکے رکھا فشفیعنی فی تو میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر لیجئے ویقول القرآن اور قرآن کہے گا منعتو اے اللہ میں نے اس کو روکے رکھا انہم باللیل رات کو نیند سے میں اس کو روکے رکھا یہ نفل کی نیت باندھ کر میری تلاوت کرتے رہا رات بھر راتوں کو میری تلاوت کیا کرتا تھا جس کے وجہ سے یہ نیند سے دور رہتا تھا فشفینی فی تو اے اللہ میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر لیجئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا تو دیکھئے ناظرین اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو قیامت کے روز بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی دربار میں سفارش کرے گا ایسی قرآن قرآن ضروری نہیں کہ صرف حفاظ اکرام ہی اس کا تلاوت کرے اور جو حافظ نہیں ہے وہ تلاوت نہ کریں بلکہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ قرآن سیکھیں اور پھر قرآن پڑھنے کی کوشش کریں قرآن یہ افضل الزکر میں سے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے تو اس کو سیکھیں کم از کم ناظرہ پڑھنا تو سیکھیں کچھ ضروری صورتیں یاد کرنے کے بعد پورا قرآن کم از کم ناظرہ پڑھ سکیں اتنا وقت تو قرآن کے لئے نکالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پائے اس سال مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سال جبریل علیہ السلام میرے ساتھ قرآن کا ایک دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال جبریل علیہ السلام نے میرے ساتھ دو مرتبہ دور کیا اور میں اس کا مطلب صرف یہ سمجھتا ہوں کہ میرا موت کا وقت قریب آ گیا ہے جس کے وجہ سے اس سال دو دفعہ قرآن کا دور جبریل علیہ السلام نے میرے ساتھ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا دور کرنا بھی سنت ہے تو جو حفاظ اکرام ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو سنا لیا کریں تاکہ جو غلطیاں ہیں وہ سامنے آ سکے اور اصلاح ہو سکے تو دور کرنا آپس میں ایک دوسرے کو سنانا یہ سنت ہے دور بھی کرنا چاہئے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم